اسلام علیکم ویوہرز ویلکم ڈو مائی چینل لائف سکیلز ویت فاطمہ علی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کڑی پکوڑا کی ریسپی پچھلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کوکر میں میں نے ٹو کپ آئل ایڈ کیا ہے اس میں پیاس اور لسن ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ایک چمچ لال میچ ایک چمچ ننیا پاورڈر ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی حلدی ہاپ چمچ اور ہم نے اس میں پشک دھنیا ایڈ کرنا ہے سابت اور ایک چمچ زیرہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اس نے ہاپ چمچ میں نے چانیس سولٹ ایڈ کیا ہے اور ایک گلاس وٹر ایڈ کر کے میں اس کو پیر پہ لگا دوں گے اچھی طرح سے ایک پل گانے کے بعد ہم یہاں پر لسی اور بیسن کا میٹریل تیار کر لیتے ہیں جس سے کھڑی ہماری تیار ہوگی تو ایک لیٹر لسی میں میں نے دو کپ بیسن ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہینڈ ملینڈر سے بھیڑ کر لیا ہے آپ اس میں وٹر ابھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میٹریل کو گھڑی میں ڈالنے کے بعد بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں گھڑی مسالے میں ڈالنے کے بعد ہی ایڈ کر لوں گے یہ تو ناظرین ہمارا میٹریل تیار ہے 8 to 10 منٹ میں نے ویڈ پیسٹ کو رکھا تھا اب ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہے میں اس کو فرائی کر لوں گی اچھی طرح سے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے مسالہ بلکل تیار ہو جائے دیکھیں ناظرین اس کو اس طرح سے ایڈ کر کے اس کو میں فرائی کر رہی ہوں دیکھیں ناظرین اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور میں اس میں جو ہم نے کڑی کا مٹیریل بن آلو میں اس میں ایڈ کروں گی آلو سے اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کڑی میں بہت مزی کے لگتے ہیں یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں جو مٹیریل لسی کا تھا پھوپ میں چھان لوں گی اس طرح سے دیکھیں ناظرین یہ ہمارا مٹیریل میں سار اس میں ایڈ کر دیئے اور اس میں میں سکس کلاس ووٹر ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہماری جو لسی کی کنسسٹنسی وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اور دوسر نمبر پہ عام سٹارٹنگ میں آپ نے چمچ بار بار ہیلانی ہے کیونکہ گڑی جو ہماری ٹھیک ہوتی ہے تو نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے پہلے اس کو چمچ ہلاتے رہنے بار بار چھلاتے رہنے تاکہ گڑی وہ نیچے ککر میں نہ لگے برطن میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس میں دو میچے کرمیان سے کٹ کر کر دی ہیں تاکہ اس کا فلیور بھی گھرے میں شامل ہو جائے پہن پہ کڑی تیار ہو رہی ہے میں پہ مٹیرل کر لیتے ہوں اس کے لیے میں پہ پہ پرسن لیے ہے اس میں اکلاس پہ کر کر اس کو ہینڈ پلنٹر کی مزے اچھی طرح بیٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں سپائسز آٹ کر لوں گی 1 چممش میں چلی یوز کیا ہے 1 کبھل سوائی چلی کیا ہے زیرا میں ایک چممش کیا ہے اس میں یہ ہمارا جو بیسن کا میٹیرل لپور ایڈی ہے میں پیاس کٹے ہوئے پری آلو بھارک میں نگوش کر لیے تھے ٹوماٹر کی کچھ سلائسی زباری اور تین چار حریمیچ پیسی کٹ کر لیے دھنیا اور اس میں پالک ایڈ کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر ہمارے پکورے تیار ہوگئی اور دوسری جانے ہماری کری بھی آل موسٹ ٹن ہے تو اب یہاں پر میں پہلے ساتھ میں پکورے بنالوں گی اس کے لئے پین میں میں اویل کرم کیا اور تھوڑا سا بیسن ڈال کے چیک کرلیں کے لئے اویل گرم تھا اویل گرم تھا اویل موسٹ ڈال کی موسٹ بارش ڈال گرم ٹ�ن ڈال ملیس ریسپی کو انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی سب نے کھائی ہے بہت طریف کی ہے ہماری گھر میں جب بھی کھڑی بنتی ہے تو ہرموسٹ آر تس کھڑوں میں ضرور جاتی ہے سب کھڑوں میں ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کیونکہ سب کو بہت زیادہ پسند ہے ہی طرح سے ہمارے پکھوڑے بھی تیار ہو گئے ہیں اب ہم پکھوڑوں کو اپنی جو ہماری کھڑی تیارتی اس میں ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ دست کریں اس شیپ بہت اچھی ہے لیکن ہسین تیار ہو گئے میں تو میں پانی آ رہا ہے بھوگ لگ گئی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ریسپی اچھی لگئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور وچنگ میری یوٹیوب چینل لائف سکیل پھر پاتھ مالی